مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کل ہی مجھے وانی صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا خوش قسمتی ملی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی نیچر میں نے دیکھی بڑے خوش نزاز ہیں بڑے آرام سے بات کرتے ہیں لوگوں نے بھی ان کا ایک کلاس میٹ میلہ بچپن کا انہوں نے بھی مجھے ان کے بارے میں کھڑا بتایا تو ان کی بڑی اچھی نیچر ہے یہ مجھے کل بھی بلا رہے تھے کہ چلو ملاقات ہوئی ہے کون پر بات ہوتی رہتی تھی آپ جب ہمارے گھر میں بھی آئیے چلو آگا گو کمیلہ میں گھر بھی ان کے آنگا تو کیونکہ یہ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے کافی ان کے پاس تجربات ہیں میں سودار ہوگا پورے سکول کا سودار ہوگا پورے بچوں کا اور سمائج کا سودار ہوگا تو اس لیے میرے آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے میں خود بھی ریٹائر ہونے جا رہا ہوں آپ کو پتہ یہ میرے پچین مہینے رہ گئے ہیں تو اگر میں آپ کے سکول میں ویزٹ کروں تو آپ مجھے تحصیل دار نہیں بلکہ ایک ایکس پیچر بھی سمجھا کرو تو کچھ سودار ہی ہوگا اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا تو میں پھر سے موارک بات دینا چاہتا ہوں میڈم کو ہمارے مشیروانی صاحب کو شیخ صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑا مقام ہاں سے دیا ہے یہ صرف دوشی جو بائجت انہوں نے دی ہے آنے والے دنوں میں یہ ان کے اندر جو تجربات تھے جو خجانہ ان کو ایجوکیشن دپارٹمنٹ نے دیا یہ سارے کا سارا خجانہ یہ اپنی پریبار پر لگائیں گے ان کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے جو کیوں بھی ایک ملازم جو ہوتا ہے اپنے گھر چھوڑ کے کوئی کہیں کام کر رہے کوئی کہیں کر رہے بچوں پر اتنی توجہ مرکوز نہیں کر سکتا لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک محقہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پریبار رشتے داروں کے ساتھ وہ ٹائم لگائیں گے اور یہ خوشحال رہے اور ان کی صحیح بنی رہے تینکیو رہی مچ بسم اللہ احمرانہ رہے بیس ملہ احمرانہ رہا بیس ملہ احمرانہ رہا بیس ملہ احمرانہ رہا اجت ماف ایم ایس گلی صاحب میم گزاری بشیر احمرانہ رہا جیسا کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ ایک ہکیر آدمی کو بھی اپنی اس میں پھل میں بیٹھنے کا احترام کیا یہ بہت سنتی کی بات ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری رٹائرمنٹ کتی سجست کو کنے جاری ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھے پہلے ہی دو دے کر عزت بکشی اور ایٹی نائن میں میں وہاں سے واپس آیا کچھ ارسا میں اپنے اللہ کا چھچوہ پیری پورا چھتار کا وگرہ میں اپنے چھتے دو در دہتی رہا ہوگی اور اس کے بعد دو زہر پی میں میں ایزہ زیڈ آر پی انچارڈی ایس 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 اے زڑی آفز بھول زہر صدیارت ایڈام گزارت جی کے رہا میرے ہمراہ بشیر احمد بھانی صاحب بشیر احمد پاٹ ساپ ہمار دین شاہ ساپ جان سن ساپ اور بشیر احمد بدن والے تھے اُس سمیہ میں یہ زون پر چھوٹا زون نہیں تھا آل باتا ہڑوڑ سلے کے ان سے ہوتے ہوئے بدن ہڑی والا ہڑی والا سلدار اور ایسے ہوتے ہوئے بار کیا نام کہتے ہیں اپنی کاسا کے گیرہ یہ زمون ہمارا اس وقت تھا اور ساتھ ساتھ میں حالات جو تھے بہت نادل تھے جان بچانا بھی مشکل ہی تھا بچانا بھی آسان بات نہیں تھی اتنے زون کو میٹم جی نے ایسے ٹھٹایا بہت سارے پلاننگ کے تحت ایجیس کھولے نائے سکول کھولے آرٹی للگے ایجیس جو کنٹورٹ بات میں آرٹی ہوئے اور دو ہزار ٹھینک سے لے کے دو ہزار نو تک میں ایسے سے انچارج رہا اسی آفیس میں اس کے بعد میں ایس بی ایم انچارج ساکشار بارٹ بیٹن کا انچارج رہا اس میں بھی ہم نے بہت سارے بچوں کو جو ایلیٹیٹ تھے ان کو پڑھایا ان کو لکھایا ان کو سرٹکیٹس دیئے اور آج بھی میں اسی آفیس سے مجھسلک ہوں میرا ملہ بیس سال کی لگ بار میں اس آفیس سے ببستہ ہوں میں دہ دن سے آفیس کا چھتریادہ کرتا ہوں اور ایک ارض کرتا ہوں کہ اسی اکتیس آگست کو میں نے ایک پارٹی اپنے در میں رکھی ہوئی ہے تو سب کو جتنے بھی میرے سادرہ اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو نام بھی آئے ہیں ان تک بھی میسیج بچائیے گا کہ وہ اکتیس وہ گریب کھانا میں آکے مجھے ایک خدم گزاری کا موقع دے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں انتظار اکتیس طریق تو انہی الفاظ سے میں آپ سے شکریہ راتا کرتا وہاں ایک بات وہ مجھے یاد نہیں رہا میرے اس نوکری کے دور میں جو میں نے آفیس میں گزاری ہے یا سکولوں میں گزاری ہے کسی بھی میرے ساتھی کو میرے طرف سے کسی جی کسی میکی کوئی گزتا کی یا اگر کوئی ہو تو میں ارز کٹم کے خدارہ مجھے مارک اچھا سلام